نبسکر آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں سعید انساری اور چار بجے کی اس بلیٹن میں سب سے پہلے گیس چمبر بنی راجدھانی دلی سے ایک بلی خبر آ رہی ہے دلی میں پردوشن پر اپرا جپال کے گھر پر ایک آپاد بیٹھر بلائی گئی ہے دلی میں دم گوٹو ہوا گلے کر اس وقت دل جی کے گھر پر ہائی پروفائل بیٹھر جل رہی ہے دلی کے مکہ منتری اربندر کے گیجریوال پریوارہ منتری کے ساتھ ساتھ دلی پلس کے سچے ور پلس کمیشنر موجود ہیں تو پردوشن کے سمادھان کے لیے یہ اچھے ستریے بیٹھر دلی میں اپرا جپال نے بلائی ہے جس میں گیجریوال بھی موجود رہیں گے کئی بڑے فیصلے اس بیٹھر میں لیے جانے کی سمبھاونا ہے اس بیٹھر میں مکہ منتری کے ساتھ انی منتریوں اور دلی کے ورشت عدی کاری اپستت ہیں راج نواز میں چل رہی ہے بیٹھر سیدھے کپل شرما ہماری سمبھواد داتا کے باس آپ کو لیے چلتے ہیں کپل کیا پیسلے لیے جا سکتے ہیں کیا کچھ ہو سکتا ہے اس بیٹھر میں دیکھیں سعید قریب ایک گھنٹے سے یہ میٹنگ چل رہی ہے اور اس میں دلی کے ہر اُس ویبھاگ سے سمبھدت عدی کاری موجود ہیں جو کی پردوشن سے یا پردوشن سے نبٹنے کے اپائیوں سے واسطہ رکھتے ہیں دلی کے موکھے منتری اروند کیجریوال سمیت پوری دلی سرکار یہاں پر موجود ہے فیصلہ سعید کڑے لینے کی امید اس میں ہے کیونکہ کل دلی سرکار نے تمام اعلان کیے تھے جن میں کنسٹرکشن ڈیمولیشن پر بین کی بات تھی سڑکوں پر چھڑکاو کی بات تھی ویکیوم کلیننگ کے بات تھی آرٹیفیشن رین کرانے تک کی بات اور یوجنا دلی سرکار بنا رہی ہے اسی کے آگے اب اس میٹنگ میں بات ہوگی کیونکہ دلی میں جس طرح سے پچھلے ایک سبتہ سے موسم بنا ہوا ہے وہ کافی الارمنگ ہے خطرناک ہے اور نہ صرف لوگ اسے محسوس کر پا رہے ہیں بلکہ جانکاروں نے اس کو ریڈ زون گھوشت کیا ہے تو کڑے فیصلے لیے جانے کی امید ہے اور رننیت یہ بنے گی کہ آگے اس سے کیسے نپٹا جائے بہت دنیواد کپل کپل شرمہ ہمارے سب ودہتہ جانکاری دے رہے تھے کپل کے پاس آگے بھی ہم آپ کو لیے چلیں گے فیلحال ایک طرف جہاں راجدانی کے ہوا میں سانس لینا مشکل ہے تو دلی سرکار دکھا دے کیلئے ہی صحیح لیکن سڑکوں پر پانی کا چھڑکاو اس نے شروع کر دیا ہے تاکہ دھول زمین پر ہی بیٹھے رہے اڑے نہیں لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ زہریلی ہوا پر چلو بھر پانی سے کیا فرق پڑے گا رازدانی دلی میں دم گھوٹو ہوا کو درست کرنے کے لیے قوائد شروع ہو گئی آج انڈی ایم سی بیلڈنگ کے آس پاس فائر سروس نے پانی کا چھڑکاو شروع کیا تاکہ دھول زمین پر ہی رہے ہم اس وقت چترانجن پاک ایریا میں ہے جہاں پہ پاپلک ورک دپارٹمنٹ پانی چھڑک رہا ہے پاپلک ورک دپارٹمنٹ اوفیشل سے ہم نے بات کری تو انہوں نے بتایا کہ وہ کل سے پانی چھڑک رہے ہیں سڑکوں پر تاکہ جو مٹی ہے جو دلی میں ہے وہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے کل ہفتے بھر بعد دلی سرکار جاگی اور دلی کے مکہ منتری اروین تیجریوال نے ایک کے بعد ایک گئی بڑے فیصلوں کا اعلان کیا جن میں پانی کا چھڑکاو بھی شامل تھا بزرپور پلانٹ سے فلائی ایش اپنی سڑک کے لیے لے جایا کرتا تھا اس ٹرانسپورٹیشن میں بھی کافی فلائی ایش ہوا میں جاتی تھی تو اس کی ٹرانسپورٹیشن بھی دس دن کے لیے بند کی جا رہی ہے اور جو فلائی ایش وہاں پڑی ہے اس پہ چھڑکاو کر دیئے تاکہ وہ ہوا سے اڑے نہ اس کو چھڑکاو کیا جائے گا دوسری اور پڑوسی راجیوں سے آنے والے دھوئے کا گبار تھم نہیں رہا یوپی پنجاب اور ہریانہ میں اب بھی پرالی جلائی جا رہی ہے پوال کو آگ کے حوالے کیا جا رہا ہے موگا کی یہ تصویریں اس بات کی تصدیق کر رہی ہیں دلی کا پردوشن اب اتنا خطرناک ہو گیا ہے کہ عام جنتہ کو اس سے بہت زیادہ دکت ہونے لگی ہے انہی تمام چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے اب ڈی ایم سی نے بھی قدم اٹھا لیا ہے ڈی ایم سی اس طریقے سے الگ الگ جگہوں پر آپ کو دکھانا چاہیں گے پیڑوں کی دھولائی تو اس وقت کی ہی جا رہی ہے ساتھی جو پانی نیچے گرتا ہے وہ سڑکوں پر بھی پہنچتا ہے اور اس پانی سے جو سڑکوں میں دھول موجود ہوتی ہے اس دھول کو بھی دھیرے دھیرے ہٹایا جا رہا ہے ایک اور دلی والے ہر سانس کے ساتھ پھینپڑوں میں زہر بھرنے کو مجبور ہیں تو دوسری اور پردوشن کو لے کر دلی اور کیندر سرکار میں نورا کشتی جاری ہے اپنی گلتیوں کے لیے اپنی ناکامیوں کے لیے دوسروں کو جواب دار ٹھہرا نہیں یہ اچھی بات نہیں ہے 20% میں سارے راج جا گئے لیکن 20% مان لوگر پورا کا پورا ہی کارن ہے تو سو میں سے 20% 80% کارن تو باقی ہے تو اس بحث میں نہ پڑھا ہے تو اچھا ہے جب بھی ہم بتاتے ہیں کہ ہاں جی فصلے جننے کی وجہ سے بھی یہ تو وہ بحث کا مطلب نہ لی جاتا ہے ارے ہی سچائی تو ماننا پڑھے گا سیاست دانوں کی بیشرمی کا عالم یہ ہے کہ آج بھی دلی سمیت سبھی پڑھوسی راجیوں کو نیشنل گرین ٹیبیونل میں پھٹکار لگی کئی سوال دھاگے گئے لیکن سبھی راجیوں نے پردوشن کو لے کر ایسا رویہ اکتیار کر لیا ہے مانو انہیں نہ تو آج کی فکر ہے اور نہیں آنے والے کل کی کاش وہ ان بچوں کے ماسک دیکھ کر ہی سنجیدہ ہو جائیں بڑے ٹینکر کی مدد سے یہاں پر سڑکوں کی کناری جو دھول جمی ہوئی ہے اس کو ہٹانے کا کام کیا جا رہا ہے اب ایسا بھی سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ جیوال سرکار نے آدیش ضرور دے دیئے ہیں لیکن کیا واقعی ان تمام اپائے سے دلی کا پردوشن کم ہو جائے گا علمہ کے ساتھ اشوک سنگھل ڈلی آج تک موسیقی